آئیے حضرات ایک ایسی شخصیت جو بہترین نازم بھی بہترین شاعر بھی بہترین خطیب بھی عالی جناب مولانا کرتاز کربلائی صاحب جو محتاج تعریف نہیں ہیں آئیے اسے ایک منٹ کا وقت دے دیجئے مہترین نکال کے مرزت کو آیا ہے جنا زفر آبادی صاحب اس جشن کی آپ سب کی خدمت میں تہنیت و تبریق پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ایک معروضہ ہے کہ اس جشن کی موارکباد ہدایت کے آخری شراخ کی بارگاہ میں پروانہ درود پہ رکھ کے روانہ کر دیں مطلع حضر کرتا ہوں ملائزہ فرمائیں بغیر کسی تمہید کے ملائزہ فرمائیے میار صاحب مطلع حضر خدمت ہے ملائزہ فرمائیں کہ مائلے کربو بلا میری طبیعت ہو گئی ملائزہ فرمائیں ثانی مصرہ کہ مائلے کربو بلا میری طبیعت ہو گئی بس اسی بنیاد پر ظالم سے نفرت ہو گئی مائلے کربو بلا میری طبیعت ہو گئی شیر ملائزہ فرمائیے کہ بہت جلدی سفر تیہ کروں گا کہ مائلے کربو بلا میری طبیعت ہو گئی مائلے کربو بلا میری طبیعت ہو گئی بس اسی بنیاد پر ظالم سے نفرت ہو گئی نقش پائے سید سجاد پر ٹھہری نظر ملاحظہ فرمائیے نجف صاحب ثانی مصرہ حاضر کرتا ہوں کہ نقش پائے سید سجاد پر ٹھہری نظر ایک نظر میں چودہ صدیوں کی عبادت ہو گئی نقش پائے سید سجاد پر ٹھہری نظر ملاحظہ فرمائیے کہ نقش پائے سید سجاد پر ٹھہری نظر ایک نظر میں نقش پائے سید سجاد مائلِ کربو بلا میری طبیعت ہو گئی بس اسی بنیاد پر ظالم سے نفرت ہو گئی نقش پائے سید سجاد پر ٹھہری نظر ایک نظر میں چودہ صدیوں کی عبادت ہو گئی ملاحظہ فرمائیں کہ شیر حاضر کرتا ہوں کہ ایک نظر میں چودہ صدیوں کی عبادت ہو گئی ملاحظہ فرمائیں کہ کربلا سجاد کے ہمراہ آئی شام تک ملاحظہ فرمائیں کہ شیر حاضر کرتا ہوں کہ کربلا سجاد کے ہمراہ آئی شام تک جب بچھا فرش اعظہ اس کی وضاحت ہو گئی کربلا سجاد کے ہمراہ آئی شام تک جب بچھا فرش اعظہ ملاحظہ فرمائیں گا جب بچھا فرش اعظہ اس کی وضاحت ہو گئی ملاحظہ فرمائیں حاضر کرتا ہوں کہ بڑی نوازش کے کربلا سجاد کے ہمراہ آئی شام تک جب بچھا فرشِ ازا اس کی وضاحت ہو گئی ملاحظہ فرمائیں کہ سیدے سجاد و زینب نے جو سوپی ہے ہمیں اگر پہنچ جائے تو دعاوں میں آتھ رکھئے گا سیدے سجاد و زینب نے جو سوپی ہے ہمیں اس ازاداری سے نسلوں کی حفاظت ہو گئی سیدے سجاد و زینب نے جو سوپی ہے ہمیں سیدے سجاد و زینب نے جو سوپی ہے ہمیں ملاحظہ فرمائیے گا سیدے سجاد و زینب نے جو سوپی ہے ہمیں خاص طور پر علامت ہے ملاحظہ فرمائیں کہ سیدے سجاد و زینب نے جو سوپی ہے ہمیں شیر سنیے گا کہ سیدے سجاد و زینب نے جو سوپی ہے ہمیں اس ازاداری سے نسلوں کی حفاظت ہو گئی ملاحظہ فرمائیں کہ گل بدن کے عابلے کاٹوں کو زخمی کر گئے شمسرہ پڑھائے آپ کی بار ملاحظہ فرمائے گا شیر سنیے شاعری سنی جاری ہے ملاحظہ فرمائیے گا کہ گل بدن کے عابلے کاٹوں کو زخمی کر گئے شیر سنیے کہ گل بدن کے عابلے کاٹوں کو زخمی کر گئے اس لیے پھولوں سے کاٹوں کو عداوت ہو گئی گل بدن کے عابلے کاٹوں کو زخمی کر گئے گل بدن کے عابلے کاٹوں کو زخمی کر گئے ملاحظہ فرمائیے کہ گل بدن کے عابلے کاٹوں کو زخمی کر گئے گل بدن کے عابلے شاعری سنیے گا بہت بہت نوازے شکریہ آپ کا کہ گل بدن کے عابلے کاٹوں کو زخمی کر گئے ملاحظہ فرمائیے ملاحظہ فرمائیے حاضر کرتا ہوں شکریہ بہت بہت شکریہ گل بدن کے آبلے کاٹوں کو زخمی کر گئے ملاحظہ فرمائیے حلال صاحب شیر پڑھ رہا ہوں کہ گل بدن کے آبلے کاٹوں کو زخمی کر گئے اس لیے پھولوں سے کاٹوں کو عداوت ہو گئی ملاحظہ فرمائیے شیر حاضر کرتا ہوں کہ ظلم کے سینے پجب عابید نے لنگر رکھ دیا شیر سنیا حاضر کرتا ہوں شیر سنیا گا کہ ظلم کے سینے پہ جب عابد نے لنگر رکھ دیا یوں لگا جیسے بدن سے روح رخصت ہو گئی ملحظہ فرمائیے کہ یوں لگا جیسے بدن سے روح رخصت ہو گئی شیر سنیے حاضر کر رہا ہوں شیر سنیے گا یہاں سے خاص طور پر ایک ترقیب ملحظہ فرمائیے حاضر کرتا ہوں کہ یوں لگا جیسے بدن سے روح رخصت ہو گئی کہ کربلا کے بعد تو بس حشر کا ہنگام تھا دوستہ مصرہ خاص طور پر بہت آہیتیں پڑھتا ہوں ذرا زور سے سن لیجے گا آپ ہاں تھوڑا دور رکھ کے پڑھتا ہوں ملحظہ فرمائیے شاہری سن رہے ہیں آپ ملحظہ فرمائیے بخار بھائی عالم یقین میں آکے ملحظہ فرمائیے گا کہ کربلا کے بعد تو بس حشر کا ہنگام تھا کربلا کے بعد تو بس حشر کا ہنگام تھا تربیہ سجدوں کی عابد کی بدعولت ہو گئی کربلا کے بعد تو بس حشر کا ہنگام تھا شیر پڑھائے آپ کی بارگاہ میں کربلا کے بعد تو بس حشر کا ہنگام تھا تربیہ سجدوں کی عابد کی بدعولت ہو گئی ملحظہ فرمائیں شیر آزر کرتا ہوں یہ میں دیکھ کے اس لیے پڑھنا ہوں تاکہ کوئی شیر چھوٹنے نہ پائے کہ کربلا کے بعد تو بس حشر کا ہنگام تھا تربیہ سجدوں کی عابد کی بدعولت ہو گئی شیر سنی آزر کرتا ہوں کہ قاتل زہرہ پہ لانت کس لیے کرتے نہیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سناٹہ کسی اچھے توفان کی آٹھ تو یہاں بھی کہوں گا ملحظہ فرمائیے کہ کہ قاتل زہرہ پہ لانت کس لیے کرتے نہیں ماں سے پوچھو کیا امانت میں خیانت ہو گئی قاتل زہرہ پہ لانت کس لیے کرتے نہیں ملحظہ فرمائیے کہ قاتل زہرہ پہ لانت کس لیے کرتے نہیں ملحظہ فرمائیے کہ کہ قاتل زہرہ پہ لانت کس لیے کرتے نہیں ماں سے پوچھو ماں سے پوچھو کیا امانت میں خیانت ہو گئی ملحظہ فرمائیے ماں سے پوچھو ایک سلوات پڑھئیے محمد و آل محمد پر ایک سلوات ایسی پڑھئیے کہ جیسے لگے کہ چار بجنے والے ہیں بابا زبلن پڑھئیے آپ گل بدن کے آبلے ایک گھنٹے کے بعد چاری بجے گا گل بدن کے آبلے کانٹوں کو زخمی کر گئے گل بدن کے آبلے کانٹوں کو زخمی کر گئے اس لیے پھولوں سے کانٹوں کو عدابت ہو گئی ملحظہ فرمائیں کہ دو مہینے آٹھ دن فرشِ عزا پر بیٹھ کر دو مہینے آٹھ دن سبحان اللہ اچھا میں مصر تبدیل کرتا ہوں دو مہینے آٹھ دن دو مہینے آٹھ دن دو مہینے آٹھ دن سرور کی مجلس میں رہے سنیے گا دو مہینے آٹھ دن سرور کی مجلس میں رہے ہم عزا داروں کو اب جنت کی عادت ہو گئی مولا آپ کو سلامت رکھیں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ کہ دو مہینے آٹھ دن سرور کی مجلس میں رہے دو مہینے آٹھ دن سرور کی مجلس میں رہے دو مہینے آٹھ دن سرور کی مجلس میں رہے ہم عزا داروں کو اب جنت کی عادت ہو گئی اب شیر سنیاں حاضر کرتا ہوں ہم عزاداروں کو اب جنت کی عادت ہو گئی شیر سنیے کہ بدعقیدہ ہو گئے ہیں آپ شاید اس لیے اس رخ سے بھی ملاحظہ فرمائیے گا بدعقیدہ ہو گئے ہیں آپ شاید اس لیے قلب پتھر ہو گیا مکروح صورت ہو گئی ملاحظہ فرمائیے گا حاضر کر رہا ہوں کہ بدعقیدہ ہو گئے ہیں آپ شاید اس لیے آخری شیر پڑھتا ہوں اور چاہے جیسے سنیے گا بہت اچھا نوازہ آپ نے ملاحظہ فرمائیے گا میار بھائی شیر سنیے حاضر کرتا ہوں کہ بدعقیدہ ہو گئے ہیں آپ شاید اس لیے آج دیکھ رہے ہیں کہ جناب مختار کے لیے تو واجب سمجھتا ہوں کہ جناب مختار کے لیے شیر ہو ملاحظہ فرمائیے گا پسند خاطر ہو تو دعاوں میاد رکھئے گا حالانکہ پسندیدہ حالات حاضرہ کا شیر ہے ملاحظہ فرمائیے گا ملاحظہ فرمائیے کہ قلب پتھر ہو گیا مکروح صورت ہو گئی قاتل شبیر کو مختار نے دی ہے صدا سزا میں پھر مصرہ پڑھوں گا قاتل شبیر کو مختار نے دی ہے صدا سزا قاتل شبیر کو مختار نے ملاحظہ فرمائیے آباس صاحب قاتل شبیر کو مختار نے دی ہے سزا کس لیے مختار سے ناراض امت ہو گئی قاتل شبیر کو مختار نے دی ہے صدا قاتل شبیر کو مختار نے دی ہے سزا کس لیے مختار سے ناراض امت ہو گئی گل بدن کے عابلے کانٹوں کو زخمی کر گئے اس لیے پھولوں سے کانٹوں کو عداوت ہو گئی باوازہ بلن نارے سلوات